بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کے حال چالا امیدہ آپ سب کھہریز ہوں گے اچھا فرنڈز آج کی سوڈیو یہاں بات کرنے میں کہ کس طریقے سے آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن لگا سکتے ہیں کہ جیسے بھی آپ کوئی بھی فائر بیس کے ذریعے ورزن چینج کریں اور اس کے بعد اپنے اپ کا لنک چینج کر دیں یہاں سے فائر بیس کے اندر ہی تو آپ کے یوزر کو ایک نوٹیفکیشن جائے گا اپلیکیشن اپ ڈیٹ کا جب تک وہ اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ نہیں کرے گا تو وہ اپلیکیشن کو رن نہیں کروا سکے گا فرنڈز آج کیسے ویڈیو ہم یہی بات کرنے والے ہیں جیسے یہ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مل رہا ہے اپ اپ ڈیٹ اس کو جیسے میں اپن کرتا ہوں تو یہاں ایک نوٹیفکیشن شو ہو رہا ہے کہ اپ ڈیٹ اپلیکیشن جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ جو لنک آپ نے دے رکھا ہے میں نے میڈیا فائر کا ایک لنک دے رکھا ہے ساوٹوئر کا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں وہی لنک اوپن ہو چکا ہے جب میں اس کو ڈانلوڈ کر کے جب دوبارہ اوپن کروں گا اپلیکیشن تو یہ خود بخود جو نہ چلا جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں چلا جاتا ہوں اپنے پروجیکٹ کے اندر تو یہاں سکرین وان پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ورجن کو جو نہ وان پوائنٹ وان رکھا ہوا ہے تو یہاں جو فائر بیس کے اندر ہے میں نے وان پوائنٹ ٹو کیا تو جیسے میں اس کو وان پوائنٹ وان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں جیسے انٹر کرتا ہوں یہاں دوستو میں جیسے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد دوستو اب اگر میں دوبارہ بیک چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو جو نہ کلیر ہسٹری کر دیتا ہوں دوبارہ میں اس کو اپن کرتا ہوں یہاں سے میں یہ دیکھ سکتے ہیں میں جب دوبارہ اپن کرتا ہوں تو اب جو اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن نہیں آیا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے وانٹ پوائنٹ وانٹ کیا ہو تو اب جو اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن نہیں آیا تو اس طرح کا اپلیکیشن آپ کی اس طرح لگا سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے اندر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سکرین لی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چیک اپ ڈیٹ کا نوٹیوکیشن میں نے لگا رکھا ایک بٹن لیا ہے اس کے بعد بٹن کے اندر آپ نے کچھ نہیں کرنا بٹن سمپلی میں نے آپ کو ہی بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کو اوپر لکھا ہوا چیک اپ ڈیٹ اس کے بعد دوستو یہاں آپ نوٹیوکیشن بھی لگا سکتے ہیں جب بٹن پر کلک ہو تو کلک ہو اس کے بعد دوستو آپ نے لے لینا یہاں سے میں ہوریزنٹل ریجمنٹ لیا ہوا اس کو میں نے انویزیبل کیا آپ اس کو ویزیبل بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ الہیدہ سکرین میں بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے ویزیبل اس لیے کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ جا سکے یہ میں نے ایک لیبل لیا ہوا ہے لیبل کا آپ ٹیکسٹ رموو کر دیں آپ کی مرضی ہے یہاں سے میں نے اس کو رموو کر دیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو لیبل کا ٹیکسٹ ہے وہ رموو ہو چکا ہے تو اوپر دیکھ سکتے ہیں لیبل کا ٹیکسٹ رموو ہو گیا تو یہ میں نے ایک لیبل لیا ہے لیبل ون اور ایک لیا ہے لیبل ٹو آپ صرف لیبل ون اور لیبل ٹو اور لیبل یہ جو میں نے لیا ہوا ہے ٹیکسٹ کے لیے یہ لیبل تین لیبل میں ہی کام کر سکتے ہیں یہ آپ نہ بھی لکھیں تو آپ کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ بٹن بھی نہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس لیے لیا کہ آپ کی ورجن جو نہ شو ہو تو اب میں اس کو دوبارہ آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا بلوکس کے اندر میں نے دو فائر بیس کی ٹی وی لے رکھی ہے اور اس کی پوکٹ جو نہ ایپ اپ ڈیٹ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ اپ ڈیٹ پروجیکٹ لیا ہوا ہے تو یہاں اس کو ایڈ کیسے کرنا آپ نے یہاں ایپ اپ ڈیٹ جہاں لکھا ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنے پروجیکٹ کے اندر پلاس کے آئیکن پر کلک کرنا اور یہاں پیسٹ کر دینا ہے جو بھی آپ نے جو نہ پوکٹ رکھی ہوگی تو یہاں میں نے پوکٹ یہ لی ہوئی ہے تو یہاں آپ نے پوکٹ کو کاپی کرنا ہے اور پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں میں نے جو نہ کر دیا ہے آرڈی میں نے کیا ہوا ہے اپ ڈیٹ کا نوٹیلکیشن تو یہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لنک بھی آرڑی دے رکھا ہے تو اب میں اس کے بلاغ کے اندر چلا جاتا ہوں بلاغ کے اندر میں نے کیا کیا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے بٹن ون پر کلک کو تو جو ٹیگ ہوگا ہمارا ایپ ون یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ ون ہمارا ٹیگ ہے تو وہ چیک کرے گا کہ واقعی ہماری اولڈ ورجن ہے اس کے مطابق ہے تو اگر نہیں ہوا تو آپ کو نوٹیفکیشن شو ہوگا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن ہوگا اپ ڈیٹ کا کہ آپ کے موبائل کی جو نیو ورجن اپ ڈیٹ آ چکی ہے تو یہاں لیبل ون کا جو ٹیکسٹ ہے یہاں میں نے ایک ایکسٹینشن جوز کی ہے سپیشل ٹول کی آپ کو یہ ہے یہ فائل نیچے اس پرسن میں مل جائے گی وہاں آپ کو سب کوڈنگ وغیرہ مل جائے گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے دوسرا فائر بیس لیا جس کا نام لنک ہے اس کا کام یہ ہے ایپ لنک جو یہاں ہم نے ایپ لنک دیا وہ ہی اٹھا کے لنک آپ کو شو کروانا جو پوکٹ کا نیم ہے ہم نے دیا اپ ڈیٹ اور اس کے اندر ٹیک جو نہ دیا ہم نے ایپ لنک کا تو وہ ہی اٹھا کے یہاں آپ کو لیبل جو اس کی ویلیو ہوگی جیٹ ویلیو ہوگی وہ ہوگی لیبل نائن کا ٹیکسٹ ہوگا تو جو لیبل نائن کا ٹیکسٹ ہوگا وہ ہمارے ایکٹیویٹی سٹارٹر کا جو نا لیبل ون ٹیکسٹ ہوگا جو بھی آپ نے یہاں لنک دے رکھا ہوگا لنک آپ نے دوستو دینے سے پہلے یہاں ایک کٹوشل موارک اور اس کے بعد بیک سلیش اور دوبارہ کٹوشل موارک اور آخر پر آپ نے یہاں آخر پر دیکھ سکتے ہیں ایک بیک سلیش اور دو کٹوشل موارک لگانے ہیں پھر آپ کا لنک جو نا شو ہوگا اس کے بعد یہاں آپ جو نہ دیکھ سکتے ہیں کوڈی بھی کہہ رہا ہے کچھ اس طرح سے میں نے کی ہوئی ہے تو اب میں اگر آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ورگ کرے گا دوستو یہاں آپ نے جیسے اپ ڈیٹ کرنی ہے کوئی بھی تو آپ نے دوسرا جب لنک دینا تو یہاں بھی آپ نے ورڈن جو نہ چینج کر لیں گے جو بھی آپ کی ہوگی یہاں میں نے 1.1 رکھی ہے تو اب میں اگر اس کو بیلڈ کرتا ہوں تو یہاں میں کیور کوڈ پر بیلڈ کر لیتا ہوں اس کو تو یہاں بیلڈ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے اپنا کیور کوڈ جو نہ سکین کر لیا اس کے بعد یہاں ڈونلوڈ کر لیتا ہوں ڈونلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اسے میں انسٹال کرتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں انسٹال ہو رہا ہے ہمارا جو نہ اپلیکشن تو یہاں دو منٹ تک جو نہ بیٹ کرنا پڑے ہیں آپ کو tutaj سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے یہ ہمارا لینک ہے دوستو جو ہم نے یہاںgs فائر بیس کے ذریعے دے رکھا ہے یہاں فائر بیس دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں سے جو لینک دے رکھا ہم نے وہی لینک یہاں شو ہو رہا ہے جو کہ لیبل نائن کا ٹیکسٹ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا ورجن کوڈ ہے وہ 1.1 ہے یہاں فائر بیس کے اندر بھی یہاں 1.1 ہے جو اپ ڈیٹ جو نہ ہمارا ورجن ہے اور اولڈ ورجن ہے جو وہ ہے 1.1 تو اگر میں اس کو یہاں سے چینج کر دوں اگر یہاں سے ورجن چینج کر دیتا ہوں 1.2 اور اس کے بعد انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ورجن ہم نے چینج کر دیا تو آپ اگر میں یہاں چیک اپ ڈیٹ پر جیسے کلک کروں گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں 1.2 آ چکا ہے اور اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل چکا ہے تو یہاں جیسے میں اپ ڈیٹ پر کلک کروں گا تو آپ کا وہی لنک اوپن ہو جائے گا جو آپ نے دے رکھا ہوگا تو دوستو یہ ایکٹیویٹی سٹارٹر کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا لنک جو نہ اوپن کروانا اگر میں یہاں سے یہ میں اپ ڈیٹ پر آگے لیے اس کو کو مکلوز کرتا ہوں اور دوبارہ میں اپنا لنک جو نہ چینج کرتا ہوں فائر بیس کے ثروح یہاں سے میں مسائل کے طورے لیے یہ میں سارا جو نہ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ سابی کو میں ڈیٹ کر دیتا ہوں تو مال یا اس سارے کو میں نے ڈیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں میں کچھ بھی ٹائپ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انٹر کرتا ہوں تو اگر دوبارہ میں اپلیکیشن کو اپن کر کے دکھا دوں آپ کو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا جو لنک کا وہ چینج ہو چکا ہے تو یہی جو نا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن لگا سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے اپلیکیشن کے اندر کام کرنا ہے آپ صرف یہ لیبل لیں آپ یہ نہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور اس کو تو آپ نے انویزیبل ہی رہنے دینا ہے تمام لیبل کو تو اس طرح جو نا آپ اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن لگا سکتے ہیں فائر بیس کے تھرو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیل یار میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبکرائب کر لیں اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل سے کوئی آپ کو فیک ویڈیو نہیں ملے گی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو پلیل یار میرا چینل سبکرائب کر لیں میں ملتا ہوں کو نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ